موسیقی کئی راجوں میں پرانی پینسن بہالی ہونے کے بعد سے ہی پورے دیز بھر کے کرمچاری سرکار پر دباؤ بنایا ہوئے ہیں اور پرانی پینسن کی مانگ کر رہے ہیں کئی راجوں میں پرانی پینسن کو لے کر لام بند ہیں اسی بیچے ایک بڑی خبر نکل کر شام ناری کے اندری کرمچاری کو ڈی اے بڑھوٹری پر بڑھا اپ ڈیٹ 2484 روپے تک بڑھے گی سیلری سوڑا مارچ کو ہو سکتا ہے اعلان جنوری 2022 سے 3% اور مہنگائی بطے کا فائدہ ملے گا سیلری میں قریب 90,000 روپے کا ہوگا اجابہ جانیے نیون تاورتین سیلری کے کیلکولیشن آئیے جانیں کہ سبھی خبروں کو وشتار سے اس سے پہلے سبھی کہندری کرمچاری راجے کرمچاری کو آپ کے اپنے بروشمند یوٹیوب چینل ایمپلوئیز لیٹیش نیوز میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ ایک لائک ہماری محط کا فلو ہوتا ہے چینل پر فرسٹ ٹائم ویڈیٹ کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک اندب آ دیجئے تاکہ کرمچاری اور پینسنر بروگل سمید اپڈیٹ آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتے رہے تو چلیے چلتے ہیں جانتے ہیں خبروں کو بینہ کسی دیری کے کہندری کرمچاری اور پینسنر کے لیے اچھی خبر ہے خولی سے پہلے سولہ مارچ کو سرکار ڈی اے میں بڑوتری کے اعلان کر سکتی ہے گورت لبے کی پچھلے سال بھی دیپاولی کے سمجھ سرکار نے مہنگائی بھتہ بڑھایا تھا اسی طرح پر یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ دوہاری سیزن میں سرکار مہنگائی بھتہ بڑوتری کے اعلان کر سکتی ہے تین پرسط کی بڑوتری ہوئی تے لمبے انتجار کے بعد مہنگائی بھتے میں تین پرسط کی بڑوتری فکس ہو گئی ہے کیبینٹ کی بیٹھک میں سرکار ڈی اے بڑوتری کے اعلان کر سکتی ہے یعنی اب کرمچاری اور پینسنر کو چونتیس پرسط حساب سے مہنگائی بھتہ ملے گا اوڈوگک سرمیکوں کے لئے بھوکتہ مولی سوچکانگ یعنی اے ای سی پی اینڈیکس کے دسمبر 2021 کے سوچکانگ میں ایک انگ کی کمی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ مہنگائی بھتے کے لئے بارے مہینے کے سوچکانگ کا اوسط تین سے اکیون دسمالو تین تین ہوا ہے جس کا اوسط چونتیس دسمالو جیرو چار پتست ہے لیکن مہنگائی بھتہ ہمیشہ پوناک میں دیا جاتا ہے یعنی جنوری 2022 سے کل مہنگائی بھتہ 34% ملنا تے ہے اس سمیں کرمچاری کا 35% مہنگائی بھتہ مل رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ جنوری 2022 سے بڑے ہوئے 3% اور مہنگائی بھتے کا فائدہ ملے گا ساتھ میں تنائیو کسی پاریسوگ مطابق بیسک سیلری پری مہنگائی بھتے کا بھوکتان کیا جاتا ہے امید ہے کہ مارچ میں اس کے اعلان ہو سکتا ہے دراصل چناؤ کے چلتے آزر سنیتر لگی ہے اور اس لئے سرکار اس کا اعلان نہیں کرے گی